شاہ محمود قریشی شاہ محمود قریشی کے کاغذات علی محمد خان ملکہ بخاری اور دیگر نے جمع سیکیٹری قومی اسمبلی نے جانش پرتال کے بعد دونوں امیدواروں کے کاغذات نامزد کی منظور کر لیے ایک سائٹ کو بولنے میں امپورٹیٹ آرگیومنٹ نہ لائیں میری آرسیومنٹ میں تحریک انصاف اور نون لیگ آمنے سامنے قاغذات کی جانش پرتال پر دونوں پارٹیوں میں تلقی پی ٹی آئی کے باوروان نے شاہ محمود قریشی کی جانب سے شہباز شریف کی قاغذات پر اعتراض اٹھایا قاغذات مسترد کرنے کا مطالبہ کہا شہباز شریف مقدمات پر درج اور وہ زمانت پر ہیں شاہ محمود قریشی اور ایسن اقبال کے درمیان ترک کلامی سیکیٹری اسمبلی بولے سیکیٹریٹ کے اختیارات ہیں سپیکر نے میں آرثورٹی دی ہے ادھر قاسم سوری قائم مقام سپیکر قومی اسمبلی بن گئے قومی اسمبلی سیکیٹریٹ کے مطابق ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری نے صیفہ نہیں دیا اس سے زیادہ توہین آمیز پاکستان کے لئے کیا بات ہوتی کہ ایک فورن امپورٹڈ حکومت ایک فورن سیلیکٹڈ حکومت پاکستان کے اوپر امپورز کر دی جائے اور شہباز شریف جیسے شخص کو اس کا سپڑا بنا جائے شہباز شریف قبول نہیں تحریک انصاف کا قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا اندیا فواد چودری کہتے ہیں اگر شہباز شریف کے کاغذات پر اعتراضات نہ مانے گئے تو کل ہی مستعفی ہو جائیں گے ظلم کی بات ہے شہباز شریف پر سولہ عرب کی کرپشن کا کیس ہے جس دن ان پر فرد جرمائد ہونی ہے اسی دن وہ وزیراعظم بننے کا الیکشن لڑ رہے ہیں اس سے زیادہ توہین آمیز بات کوئی نہیں ہوگی ایک بیرونی حکومت ملک پر مسلط کر دی جائے جس کا سرپراہ شہباز شریف ہو متعدد ارکین کے اسطیفے پہلے ہی جمع ہو چکے بکیا کے اسطیفے بھی مشاورت کے بعد جمع ہو جائیں گے حکومت کی تبدیلی بن لقوامی ریجیم چینج آپریشن تھا لیٹر گیٹ کی دستاویز پسیکر اصدر اور سپریم کورٹ کو بھیج دی گئیں لگتا ہے انیس سو چالیس کی طرح عوام کو آزادی کی جتجوہت دوبارہ کرنا ہوگی نامزد وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے نواز شریف پر قائم مقدمات قانون کی مطابق دیکھیں گے قومی ہم مہنگی پہلی ترجیح ہے نئی کابینہ کی تشکیل اتحادیوں کی مشاورت کے ساتھ ہوگی کوشش ہوگی معیشت بہتر کر کے عوام کو ریلیف دے سکیں ملک میں نئے دور کا آغاز کریں گے بھارت کے ساتھ بھی عامل کے خواہاں ہیں مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر عامل ممکن نہیں قومی اسمبلی میں تم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں شہباز شریف نے کسی کو انتقام کا نشانہ نہ بنانے کا اعلان کیا تھا کہا قانون اپنا راستہ لے گا کسی سے بدلہ لیں گے نہ جیلوں میں ڈالیں گے نئے وزیر اعظم کی تقریب حلف پرداری آج رات آٹھ بجے ہوگی ایوان سدر میں تقریب حلف پرداری کی تیاریاں مکمل آریف الوی نئے وزیر اعظم سے حلف لیں گے تقریب حلف پرداری میں سرویسز چیف سمیت آلہ شخصیات چریک ہوگی ادھر شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے لیے اتحادیوں سے مشاورت شروع کر دی عمران خان سے اظہار ایک جہتی کے لیے مختلف شہروں میں احتجاج استانباد، لاہور، کراچی، ملتان، گجمالہ اور دیگر شہروں میں رہ لیا وزیر اعظم عمران خان نے سرکوں پر نکلنے پر عمام کا شکریہ ادا کیا کہا ملک بھر میں پاکستانی سرکوں پر نکل آئے لال حویلی میں شیخ رشید کا بھی احتجاج جیل بھرو تحریک چلانے کا اعلان کر دیا سابق وزر داخلہ نے کہا احد کرتا ہوں امپورٹڈ حکومت کو ختم نہ کیا تو میرا نام شہباز شریف رکھ دینا تحریکی ادم اعتماد کی کامیابی پر مسلم اقنون کے متوالے بھی سرکوں پر مختلف شہروں میں جاشن، دھول کی تھاپ پر بھنگڑے، مٹھائیاں تقسیم، ملتان، گجمالہ، گوٹلی اور بہاول نگر سمیت دیگر شہروں میں کارکنوں کی نارے بازی تحریک انصاف کا پھر عوام میں جانے کا فیصلہ چیرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیرہ صدارت پارٹی کی کور کومیٹی کا اجلاس پارٹی کے مرکزی رہنماوں اور گورنر پنجاب کی شرطت بطور اپوزیشن حکمت عملی تیار کر لی گئی عمران کے اندر اور باہر موثر اپوزیشن کا کردار ادا کیا جائے گا منگل کو پشاور میں بڑے جلسے کا فیصلہ عمران خان عوامی رابطہ مہم کا آغاز اسی جلسے سے کریں گے پارٹی کی تنظیم سازی جلد مکمل کرنے کا بھی فیصلہ اگلے انتخابات کے ٹک ٹو کی تقسیم کے لیے پارلیمانی بورٹ کو متحرک کیا جائے گا وزیراعظم وزراء مشیر مومنی نے خصوصی ڈینوٹیفائے کابینہ ڈیویشن نے سبک دوشی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا وزیراعظم عمران خان سابق کابینہ کے پچیس وفاقی وزراء اور چار وزرائے مملکت کی فراخت کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا انیس مومنی نے خصوصی اور چار مشیروں کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا گیا نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد منظور ہو چکی وہ آرٹیکل چورانوے کے تحت وزیراعظم نہیں رہے چھوٹا ڈاکو اور بڑا ڈاکو چھوٹا چور اور بڑا چور جن پہ کل دونوں پہ فرض جرم لگنی تھی ان کے ساتھ اس اسمبلی میں شریک نہیں ہو سکتے سب نے اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا کہ ہم قومی اسمبلیوں سے مستعفی ہونے جا رہے ہیں چوروں اور ڈاکو کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہم تمام لوگ قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے جا رہے ہیں سابق وزیر داخلہ شیف رشید کا اعلان کہا شہباز شریف کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے سب نے اتفاق کے رائے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے مستعفی نہیں ہوں گے قیادت کے استیفے کے فیصلے پر پی ٹی آئی کے منحف اراکین کا رد عمل راجہ ریاض نے کہا استیفے دینے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں جو لوگ مستعفی ہوں گے ان کی سیٹوں پر زمینی الیکشن ہو جائے ہمارے گروپ کے ارکان کا مستعفی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شہباز شریف متحرے کے اتحادیوں اور دوستوں سے میل ملاقاتیں شہباز شریف کی آصف زرداری بلاول بھٹو مولانا فضل رحمار اور ایمکی امران نماؤں سے ملاقاتیں ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا اختر میگل کے پاس بھی گئے ملاقاتوں میں دیگر امور پر بھی بات چیت امران خان آج پارلیمنٹ ہاؤس جائیں گے پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا شیڈیول اور مقام تبدیل امران خان کی زردارت پارلیمنٹ ہاؤس میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا دوپہر بارہ بجے ارکان کو بلا لیا گیا ترجمان پاک فوج نے بی بی سی اردو کی خبر کو بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا آئی ایس پی آر کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پروپاگینڈا کہانی میں کوئی متبر مستند اور متعلقہ ذریعہ نہیں جالی کہانی میں کوئی حقیقت نہیں اور منظم ڈس انفرمیشن مہم کا حصہ لگتا ہے یہ بنیادی صحافتی اخلاقیات کی خلاف ورزی ہے معاملہ بھی بزی حکام کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے مبینہ خط کی تحقیقات عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست پر آج سمات ہوگی فواد چہدری شاہ میں مہدر اصد مجید کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالنے کی استعداہ درخواست میں مبینہ خط سے متعلق انفاری کی درخواست بھی کی گئی عسانباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ستار من اللہ سمات کریں گے عمران خان کا حکومت کے خاتمے کے بعد پہلا ٹویٹ کہا پاکستان انیس سو سنتالیس میں آزاد ہوا مگر آج پھر آزادی کی جدجہت شروع ہو رہی ہے حکومت کی تبدیلی کی غیر ملکی سازش کے خلاف ہماری جدجہت کا آغاز ہو رہا ہے ہمیشہ عوام ہی ملکی خودمختاری اور جمہوریت کا دفاع کرتے ہیں پی ٹی آئی کے بیس منہرے فراقین کے خلاف ریفرنس غیر موستر ہونے کا امکان ادم اعتماد پر ووٹنگ کے دوران منہرے فراقین کو محفوظ راستہ فراہم کیا گیا آپوزیشن نے تعداد پوری ہونے پر منہرے فراقین سے ووٹ ہی نہ ڈلوائے تحریک انصاف نے آرٹیکل 63 کے تحت ریفرنس سپیکر کے حوالے کیا تھا سابق ڈپٹی اٹرانی جنرل راجہ خالد کے مطابق آئین کے آرٹیکل 63 کا اطلاق منہرے فراقین پر نہیں ہو سکتا وفاق میں کامیابی کے بعد متحدہ اوپوزیشن کی پنجاب میں حکومت سازی کے لیے حتمی تیاریاں آئندہ 72 گھنٹوں میں پنجاب اسیملی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا امکان حمزہ شہباز کی وزیر اعلیٰ بننے کی صورت میں بیڈوکریسی میں وسیع پیمانے پر تقرر و تبادلوں کے لیے ورکنگ جاری پنجاب میں نئی حکومت بنتے ہی گریڈ 18 سے باعث کے دو سو سے زائد افسروں کے تقرر و تبادلوں کا کبھی امکان پاکستان زندہ باد آئینو قانون زندہ باد تحریکہ دم اعتماد کی کامیابی پر حمزہ شہباز کا رد عمل کہا پاکستان کا ایک بھیانت دور سے امید کی جانب سفر سب کو مبارک ہو ساڑھے تین سالوں میں قوم کو بدکرین حکمرانی مہنگائی اور غربت کی چکی میں پیس دیا گیا جھوٹا پروپیگنڈا کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی آئینو قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں آئین شکنی کی گئی اور عام پاکستانیوں کی آنکھوں سے خواب نوچ لیے گئے پہلے بھی پاکستان کو ترقیدی اور خوشحالی کی راہ پر ڈالا تھا اب یہ سفر دوبارہ سے شروع کریں گے چیرمن تحریک انصاف عمران خان اور سپیکر پنجاب اسیمبلی پرویز الہی میں ٹیلی فونک رابطہ موجودہ سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تفصیلی مشابرت پرویز الہی کی عمران خان کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کہا سیاسی معاملات میں مل کر چلا جائے گا پی ٹی آئی چھینہ گروپ نے نون لیگ سے رابطوں کی تردید کر دی سربراہ غزنفر عباد چھینہ کہتے ہیں چوہدری پرویز الہی کو ہی وزارت اعلی کا ووٹ دیں گے ہمارا ایک بھی میمبر پارٹی سے باہر نہیں گیا موسم لیگ نون سے رابطے کی خبر غلط ہے نون لیگ کا پنجاب میں دو سو میمبران کی حمایت کا دعویٰ جھوٹا ہے رہنما پی ٹی آئی فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں پرویز الہی کے نمبر پورے ہیں منعرف ارکان کے ووٹ تسلیم نہیں کیا جائیں گے موسمی نون نے خواجہ عمران نصیر کی طرف سے کہا کہ فیاض الحسن چوہان کا چیلنج ہم میں حمد ہے تو کل ہی پنجاب کا اجلاس بلائیں گنتی کروائیں یہ ارکان کو ووٹ کے لیے پندرہ کروڑ پہ بانٹ رہے ہیں شرم کریں فیاض الحسن چوہان جھوٹوں کے چانپین ہے آپ واقعی فیاض الحسن چوہان ہیں تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کل ہی اسمبلی کا اجلاس بلاؤ کل ہی ووٹنگ کرا کے دکھاؤ لانکہ تمہیں پتا جائے گا اور تمہارے بڑوں کو بھی پتا لگ جائے گا کہ جو چوڑ ڈاکو سارے کٹھے ہوئے ہوئے ہو پندرہ پندرہ کروڑ تم بانٹ رہے ہو باتیں تم کر رہے ہو اور کامپیر تمہاری ٹانگ رہی ہیں امران خان کی پاکستان میں دال گلتی نظر نہیں آ رہی بہتر ہوگا وہ کلیفورنیا کے میئر کا الیکشن لڑ لیں رانوہ پیپلز پارٹی مرتضی وحب کی نیوز کانفرنس کہا آخری بال تک کھلنے والا کل کہاں غائب تھا پی ٹی آئے کے سپورٹر آئین پاکستان نہیں آئین امران پر یقین رکھتے ہیں امید ہے نئی حکومت سندھ کے معاملات میں دلچسپی لے گی سیریٹر مصطفی نواز کھوکر نے ٹویٹ کیا ہم نے اپنے فاشست سے چھٹکارہ حاصل کر لیا بھارتی اپنی جان کا فاشست سے چھڑمائیں گے سورج نے شہریوں پر ٹارچر شروع کر دیا سندھ کے مختلف ازلا میں شدید گرمی کی پیش گئی کراچی سمیت اندرونے سندھ آئندہ تین روز گرمی برسنے کی پیش گئی پارہ 49 سے 45 دگری تک جانے کا امکان